جی تو ناظرین دیکھئے منگوال نیوز پار ایک خصوصی رپورٹ جو جانوروں کے متعلق بنائی گئی دوستو آج ہم آپ کو مویشیوں کے لئے بنائی گئی اور استعمال ہونے والی جدید اور بہترین مشینوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بڑے بڑے فارم کیٹل ہاؤس میں استعمال کی جاتی ہیں آپ ان مشینوں کو دیکھ کر واقعہ میں حیران اور دنگ رہ جائیں گے بڑے بڑے فارموں میں ہر روز بینسوں گائیوں کو کھلے کتوں میں بھی چھوڑا جاتا ہے کیونکہ کھلے رہنے سے جانور خود کو صحت مند اور طرح تازہ محسوس کرتے ہیں دوستو بڑے بڑے فارم میں گوبر گندی کو ساف کرنے کے لئے ایک مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مشین آپ اسی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ ہائیڈرولک پریسر کے نام سے یہ مشین ہے جو کہ بہت اچھے طریقے سے گندگی کو ساف کر لیتی ہے دوستو اس کے علاوہ کئی فارمز میں پانی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس سے گندگی تو ساف ہوتی ہے لیکن پانی بہت زیادہ مقدار میں زیادہ ہو جاتا ہے بیڑ اون حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ذرا اس مشین اور اس پراسس کو دیکھیں کہ کیسے مشین کی مدد سے بیڑگی ان کو اتارا جا رہا ہے مگر دیکھنے میں یہ کافی پیٹ فل پراسس لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی آسان ہے دیکھنے میں تو ساری بیڑے ایک جیسی لگتی ہیں لیکن بڑے بڑے فارمز میں ان کو مختلف گروپوں میں رکھا جاتا ہے اور ان کو مختلف گروپوں میں رکھنے کے بعد ان کو مختلف کلر بھی کیے جاتے ہیں اور آپ اس مشین کو دیکھ سکتے ہیں اس مشین کے ذریعے ان کو کلر کیا جاتا ہے اور اس مشین کے ذریعے ان کو کلر کرنے کے علاوہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا معزز ناظرین آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جانوروں کو جب خارش ہوتی ہے تو وہ دیوار کے ساتھ یا ترکتوں سے خود کو رکھتے ہیں تو ذرا ان آٹومیٹک بروشیز کو دیکھیں جب بھی ان جانوروں کو خارش ہوتی ہے یا الجن ہوتی ہے تو ان کے پاس جا کر خود کو ان کے ذریعے ریلیکس کر لیتے ہیں معزز ناظرین اب دیکھیں اور ایک کمال کی مشین جو کہ گائیں اور بیسوں کے کروں کو صاف کرنے کے کام آتی ہے دوستو اس مشین کے ذریعے گائے کو اس مشین میں لاغ کر ان کی ٹانگ کو بیلڈ کے ساتھ بان دیا جاتا ہے پھر اس کی ٹانگ کو مشین کے ذریعے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور بھی مشین کی مدد سے اوپر اٹھانے کے بعد اس کے خود کو صاف کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جنور کے خود پر اگر کوئی زخم وغیرہ ہو تو اس کو صاف ہی کیا جاتا ہے اس کو صاف کرنے کے بعد اس پر مزید دوائی وغیرہ بھی لگائی جاتی ہے اور یہ بہت ہی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کو اس کے دریئے نیچے اتارا جاتا ہے پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو جی دوستو ذرا اس اڈوانس 360 مشین کو بھی دیکھیں جن پر درجنوں گائیں ایک ایک کر کے چڑھ جاتی ہیں اور چارہ کھانے میں مصروف ہو جاتی ہیں اصل میں یہ مشین گائوں کا دیم ہٹانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے گائوں کا دودھ دونے کے لیے بنائی گئی یہ مشین بہت ہی کامال کی مشین ہے چارہ کھاتے ہوئے یہ گائیں کافی مصروف اور عمل ہو جاتی ہیں اور ورکنز کے لیے دودھ نکالنا کافی آسان ہو جاتا ہے دودھ کے مقدار بھی اس مشین کی مدد سے اچھی خاصی ملتی ہے تو جی دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی مشین کے بارے میں جو کہ گائے بینس کے بچھروں کو دودھ پلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ مشین فیوچر کمپنی کی بنائی کے جیدید مشین ہے اس مشین کے ذریعے گائے کے بچھرے دودھ پیتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں اور اس مشین کے ذریعے ماں کو دھونڈنا مہینے ہی پڑتا اس مشین کے ذریعے بچے اس کے قریب آ جاتے ہیں اور بہ آسانی سے دودھ پی لیتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جب اس مشین کو فارم میں لائے جاتا ہے تو اس مشین کے قریب آ جاتے ہیں اور اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہوں اور مزے کی بات ہے اس مشین کے ذریعے آپ دودھ میں نیوٹرنز ویٹمیز بھی ملا سکتے ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے کافی فائدہ مند ہوتے ہیں تو جی دوستو بڑے بڑے فارموں میں ہر روز بینسوں گائیوں کو کھلے کھیتوں میں بھی چھوڑا جاتا ہے کیونکہ کھلے رہنے سے جانور صحت مند اور خود کو بہتر محسوس کرتے ہیں لیکن اگر ان کو ایک لیمٹیڈ ایریا میں رکھنا ہو تو باہر لگانے کے لیے ایک مشین کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا نام ہے سنیٹ فینس مشین یہ مشین عام طور پر ٹمپریری آرزی بارڈر لگانے کے لیے کام آتی ہے اس مشین میں بارڈر بنانے کے لیے موٹی موٹی تاروں کا ایک گولہ ہوتا ہے ان کیبل کو بچھانے کے بعد بہت ہی لو وولٹیج کا کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی جنور اگر ان سے ٹچ ہو بھی جائے تو وہ باہر نہ جا سکے اور اس کرنٹ کو بہت ہی لو وولٹیج پر رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو زیادہ جھکا محسوس نہ ہو اس طرح سے جنور باہر نکلنے کی بجائے پاپس چلے جاتے ہیں معزز ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ آج کی ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ اور یوسفل ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند دے ہیں تو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیچر میں جیسے ہی ہم نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے تو پھر میں